ہیلو ایوری ون آج ہم بنائیں گے چاول کی کرکوری سنیک بائٹس یہ بہت ہی اچھی اور بہت ہی کرسپی بن کر تیار ہو جاتی ہے یہاں پر ہمیں صرف ایک کپ چاول کا آٹا ہمیں لیا اور چاول کے آٹے سے بہت ہی اچھی چید کرسپی اور مزیدار بائٹس تیار ہو جاتی ہے آپ اس کو ہری چٹنی کے ساتھ یا ٹماٹو کیچک کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہاں پر ہم نے رکھی یہ گیس پر کڑھائی اور اس میں ہم نے ایک چمچ تیل ڈال دیا ہے اور آدھا چمچ ہم زیرہ ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے بھون لیں گے یہاں پر ہم ڈیڑھ کپ پانی ڈالیں گے اور اس کو اُبلنے کے لیے رکھ دیں گے یہاں پر ہم نے لیے ہے ایک چمچ کٹی ہوئی لائل میرچ پاورڈر اور آدھا چمچ نمک لیے ہے آپ نمک سوادہ نسار لے سکتے ہیں جس کپ سے ہم نے ڈیڑھ کپ پانی رکھا تھا اسی کپ سے ہم ایک کپ چاول کا آٹا لیں گے آپ کوئی بھی کپ لے سکتے ہیں اسی سے آپ رکھ لیں پانی کو اور اسی کپ سے آپ آٹا اور پانی کو میجرمنٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہم کو گیس کو دھیمی کر لینا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کرتے جانا ہے اس کو فٹا فٹرم کو مکس کرنا ہے یہ ایک ڈو فارم میں آ جائے گی تو یہاں پر ہمارا ڈو بند کر دیار ہو گیا اور اس کو ہم ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو یہاں پر ہمارا ڈو ٹھنڈا ہو چکا ہے یہاں پر ہم نے لیا ہے دو میڈیم سائز کے آلو یہ اگلے ہوئے آلو ہیں ان کو ہم نے چھوٹے گریٹے سے گریٹ لیا ہے اور اب ہم اس کو آلو کو اور اپنے چاول کے آٹے کو اچھے سے مکس کر لیں گے آپ یہاں پر ایک چمچ آراروٹ یا کون فلور بھی ملا سکتے ہیں لیکن ہم نے یہاں پر نہیں ڈالا ہے اور یہ ہمارا اچھے سے مکس ہو چکا ہے اور یہاں پر ہم نے ایک چھوٹا چمچ تیل لیا ہے اس کو بھی ہم اس میں مکس کر دیں گے اور اچھے سے اس کو ہم گون لیں گے اب یہاں پر ہم نے اس ڈو کے کئی کارابٹ کر لیا ہے یعنی ہم نے 4 کوئر بارٹ کر رہ رہے ہیں اب ہم اس کو اچھے سے رول کر لیں گے اور اس کے چھوٹے سٹھوٹے بائٹس جو ہیں پھر کٹ کر لیں گے آپ کسی شیپ میں بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو آر شیپ میں بنا سکتے ہیں آپ اس کو آر شیپ میں بھر بنا سکتے ہیں آپ اس کو راون شیپ میں بھی بنا سکتے ہیں یہاں میں آس کرنے ہم بند trends ہم بنانا تھی تو اس لئے ہم نے اس کو اس طریقے سے کٹ کیا ہوا ہے اب ہم اس کو ہاتھ پہ رکھ کر ہلکا سا سیٹ کر لیں گے یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بائٹس تیار ہو گئے ہیں یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار ہیں یہ اچھا سا ناشتہ مارا بہت ہی اچھا کورپرا چاول کا ناشتہ تیار ہو جاتا ہے اسی طریقے سے دوسرا پارٹ بھی ہم کٹ کر لیں گے اور جتنے بھی ہمارے پارٹس تھے انس دو کے تو ہم سبھی کو کٹ کر لیں گے یہاں پر ہمارے سبھی بائٹس بن کر تیار ہو گئے ہیں اس پر ہم نے رکھی ایک کڑھائی اور اس میں تیل اچھے سے گرم ہو چکا ہے یہاں پر ہم کو فل فلیم پر اور تھوڑا میڈیم فلیم پر ہی تلنا ہے اس کو بہت دھیمی آنچ میں نہیں تلنا ہے اس کو فٹا فٹ ہم کو اس میں ڈالنا ہے اور اچھے سے پھل فلیم پر تر لینا ہے اور اس کو کلچی سے چلاتے رہنا ہے اسے دونوں سائٹ اس کے اچھے سے گولڈن براؤن ہو جائیں گے اور ان کو آپ جب گولڈن براؤن ہو جائیں تو نکال لیجئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑیا سے ہمارے کرسپی سے بن کر تیار ہو گئے ہیں آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ